بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں ڈیو ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سپیشل اگزیم کے لیے بہاول پور بورڈ میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ ایڈوکیشنل نیوز اور اگزیم کے حوالے سے آپ کو گیس وغیرہ بروقت مل سکیں تو چلیے بات کرتے ہیں بہاول پور بورڈ کے حوالے سے تو یہ بائیس بہاول پور کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہم نے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے کوک لنکس میں آپ کو بہت سے لنکس نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ سپیشل اگزیم فور پرائیویٹ سٹوڈنٹ یہ وہ سٹوڈنٹ ہے جو میٹرک کا سپیشل اگزیم دینے چاہ رہے ہیں اور اسی طرح ریچیکنگ کے لیے یہاں پر ہے پولیسی انہوں نے جو دے دی ہے جو آلریڈ ہم ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں اور اسی طرح سپیشل اگزیم ایڈمیشن فور ریگولر سٹوڈنٹ یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے اور ریزلٹ ہے اور سپیشل اگزیم فور پرائیویٹ سٹوڈنٹ تو ہم پرائیویٹ سٹوڈنٹ پر کلک کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ریگولر سٹوڈنٹ پر کلک کریں تو وہاں ہمیں کسی ادارے کا لاغن آئی ڈی اور پاسورٹ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سپیشل اگزیم کلک کرتے ہیں کس پر پرائیویٹ سٹوڈنٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں یہ ساری انسٹرکشنز آپ کے سامنے آگئی ہیں یہ داخلہ شیڈول ہونا بتا دیا کہ چھبیس نومبر تک آخری طریق ہے سنگل فیس کے ساتھ یکم نومبر تک جو ہے ڈبل فیس کے ساتھ اور آٹھ نومبر تک تین گناہ فیس کے ساتھ ہے اب یہاں دیکھیں کہ یہ کٹیگری ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلی یہ فرسٹ ایئر پاس ہے اور صرف سیکنڈ ایئر کا امتحان دینے کے لیے آپ نے اب اس میں کون آتے ہیں اس میں وہ سٹوڈنٹ آتے ہیں جن کی فرسٹ ایئر پاس ہے یعنی فرسٹ ایئر کے ان کو انہوں نے سارے سبجیکٹ پہلے دیئے ہوئے تھے سیکنڈ ایئر کے پیپر انہوں نے دینے تھے لیکن وہ ایپسینٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیپر نہیں دے سکے تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں دیکھیں آپ اپنا روالنبر لکھیں گے جو آپ کا روالنبر ہے انٹرمیڈیٹ کا اور اس کے بعد آپ انرولمنٹ نمبر لکھیں گے آپ کو آپ کے پیپر ریزلٹ کارٹ پر انرولمنٹ نمبر مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں دیکھیں پارٹ ٹو آنلی کے پیپر آپ اور سرچ کر دیں گے تو آپ کا سارا بائیڈیٹی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا دیکھ جاتے ہیں فرسٹ ایئر کے ایسے مزمین جن میں کم نمبروں اور سیکنڈ ایئر کے تمام مزمین اگر آپ نے فرسٹ ایئر کے کچھ مزمین کا اور سیکنڈ ایئر کے سارے مزمین کا دینا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے مکمل فیل ہونے کے بعد امتیان دینا ہے بعد بہتر نمبر کے لیے یعنی اگر آپ مارکس امپروو کرنا چاہ رہے ہیں پارٹ فرسٹ پارٹ سیکنڈ کے تو اس پر آپ کلک کریں گے اگر آپ کی کوئی ایک یا دو سبجیکٹ فیل ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے ایڈیشنل امتیان دینے میں یعنی کہ اگر آپ سبجیکٹ چینج کر کے اپنا ایکزیم دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے یہاں دیکھیں فریش امید واران وہ پہلی مرتبہ فرسٹ ایئر گیاروی کا امتیان سپلیمنٹری میں نہیں دیا جا سکتا تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ ایئر والے یا نائیت والے پہلی مرتبہ ایکزیم نہیں دے سکتے باقی یہ کچھ مطلب کہ فریش فازل ایڈیشن ہے یہ آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اگر ہم کلک کرتے تو یہ آپ فریش یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایکزیم کمپوزٹ دینا ہوگا اور اگر آپ پہلے داخلہ فارم فل کر چکے ہیں تو یہاں پرنٹ کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو سارا پرسیجر اس لیے نہیں دکھا پا رہے کیونکہ ہمارے پاس رول نمبر اور انرولمنٹ نمبر نہیں ہے اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ جو بائیس بہاولپور کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ امپروو کرنا چاہ رہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمپلیٹ اس کو پرسیجر بتا دیں تو وہ اپنا رول نمبر انرولمنٹ نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ اپنی ڈیٹیل بتائے کہ وہ کون کون سے سبجیکٹ امپروو کرنا چاہ رہے تو ہم اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دیں گے جس سے تمام بائیس بہاولپور کے سٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو تھی بائیس بہاولپور کے حوالے سے اگر آپ کو کنفیان ہیں داخلہ اپلائی کرنے میں مسئلہ ہے یا آپ کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے جو ریپلائی ہیں وہ بروقت کیے جائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کمنٹس کے وجہ سے ہم کچھ ریپلائی نہیں کر پاتے تو ان کے لیے معذرت ہیں ہم کوشش کریں گے کہ شام کو آج شام یا کل صبح ہم آن لائن بھی آئیں لائیو آئیں تاکہ آپ کے لائیو کسٹنز کا آنسر دے سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ